ہیلو اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ تب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے والکم کرتا ہوں اپنی ایک اور برینڈ نیو ویڈیو میں تو بات یہ کرنی ہے کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فنڈمنٹلی ہمیں مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے ٹیکنیکل ہی دیکھنا چاہیے یا سنڈمنٹل ہی دیکھنا چاہیے تو فرسٹ آف آل مارکیٹ میں صرف ٹیکنیکل اینالیسز جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے مارکیٹ میں بہت لوگ جو ایسے ہیں وہ صرف ٹیکنیکل کے اوپر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو صرف ڈیلی پروفٹ چاہیے لوس ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے ایک دن بھی وہ کہتے ہیں ہمارا لوس ہو رہا ہے ہم اور آور ٹریڈنگ کریں ایموشنل ہو کے ٹریڈنگ کریں مگر ایموشنل ہو کے ٹریڈنگ کرنے میں بالکل کامیابی نہیں ہے کیونکہ جب بندہ ایموشنل ہو کے ٹریڈنگ کرتا ہے اس کا پہلے ہی ہنڈر ڈولر ڈو ہنڈر ڈولر لوس چلتا ہوتا ہے وہ پھر اس سے ڈبل کی والیوم لگا کے ٹریڈ کرتا ہے تو آپ کا اس سے بھی زیادہ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایموشنل ٹریڈنگ سے بالکل تیچھے رہنا چاہیے اس کے بعد ٹیکنیکلی آپ کو مارکیٹ کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ کام نہیں کرتی ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ کام کرتی ہے فنڈمنٹلی بھی کام کرتی ہے اور سنٹیمنٹلی بھی کام کرتی ہے مارکیٹ کو آپ کو تینوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے کہ فنڈمنٹلی مارکیٹ کیا کرتی ہے جیسے کہ آپ کو فورس فیکٹری کے اوپر ڈیلی کی نیوزز ہر کرنسی کا مل جاتا ہے پیرس کے کیا آج کونسا پیرس کیا مومنٹ دے گا ہائی ایمپیکٹ دے گا سلو ایمپیکٹ دے گا یا میڈیم ایمپیکٹ دے گا تو اس کے بعد ہر مہینے کے شروع میں آپ کو پتہ ہے نیوزز آتی ہیں جس میں ایک جانیمانی نیوز ہے تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہر منت کے شروع میں ایک نیوز آتی ہے جو نیوز ہوتی ہے این ایف پی کی نون ایمپوائیمنٹ کی ٹھیک ہے تو وہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سارا جو ہے منت کا ایمپوائیمنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ہم فنڈمنٹلی دیکھتے ہیں پر سی پی آئی آتی ہے اور اس کے علاوہ اور نیوزز آتی ہیں بیسی ویکلی نیوزز آتی رہتی ہیں تو مارکیٹ کو ہمیں دیکھنا کہ یہ مارکیٹ ٹیکنیکلی پہلے فرسٹ او فال ہمیں دیکھنا کہ یہ مارکیٹ فنڈمنٹلی کیا کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا کہ یہ مارکیٹ ٹیکنیکلی کیا کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا کہ یہ سنڈمنٹلی مارکیٹ کا دیکھنا دیکھ کر رہی ہے فنڈمنٹل مارکیٹ کو دیکھنا بہت sleeڑی ہے کیونکہ فنڈمنٹلی مارکیٹ کر کیا رہی ہے کونسی نیوز آ رہی ہے کہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہے کہاں اے ایکسپورٹ ہو رہی ہے کہاں آئل جا رہا ہے کہاں کا سوڈا نہیں ہو رہا کہاں کا سوڈا ہو رہا ہے اس کا اے کس ملک میں جنگ ہو رہی ہے دالر کے در جا رہا ہے ڈالر اور کی بہت سی نیوز ہوتی ہیں اور مارکیڈ کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے فنڈمنٹلی بھی اور ٹیکنکلی بھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئی ہوں گے کہ مارکیڈ صرف ٹیکنکلی نہیں ہوتی اور ایموشنل ٹریڈنگ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے مارکیڈ کے اندر کے اگر آپ نے ایک ٹریڈ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ ایک اور ٹریڈ لگا دیں اوپر سے وہ بھی لاز میں جا رہی ہے آپ پھر اس کی ڈبل ٹریڈ لگا دیں ایسے آپ نے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی آجت کی ٹو ٹو ہنڈڈ ڈالر میں لاز میں آپ ادھت سے ٹریڈ لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں کا یہ بھی ہمارا جو ہے لاز ریکوور کر کے اوپر جائے گی وہ بھی پورا ہوگا یہ بھی پورا ہوگا میں پروفیٹ کسیت باہر نکل جاؤں گا لیکن مارکیٹ کبھی کبھار آپ کی موو میں نہیں ہوتی آپ کے حق میں نہیں ہوتی کبھی کبھی لاز بھی برداشت کرنا چاہیے مارکیٹ کے اندر تو مارکیٹ آپ کو موقع دیتی ہے بار پر کے آپ ٹریڈ لیں پہلے آپ ویڈ کریں پھر دیکھیں مارکیٹ کر کے رہی ہے مارکیٹ ہمیں ریٹس دے رہی ہے بریک آر دے رہی ہے بولیش پیٹرن دے رہی ہے سیل پیٹرن دے رہی ہے کوئی پیٹرن بنا رہی ہے ہیڈنڈ سوڈر بنا رہی ہے ڈبل باٹم بنا رہی ہے ڈبل باٹم بنا رہی ہے ٹریپل دع m بنا رہی ہے ڈائیمنٹ پیٹن بنا رہی ہے فلیق پیٹن بنا رہی ہے کونز اپنے کتر مارکیڈ بنا رہی ہے ٹھیک ہے مارکی سپورٹ پہ ہے ریجیسٹن کے پہ دماد زون پہ سپلائی زون پہ ڈیماند زون پہ کونز وگر ف какая مارکیڈ نہیں ہے بہت ضروری مارکیڈ po دیکھنا اس کے بعد ولیم دیکھنا بہت ضروری یا بائے ٹسٹڈ ہے اس کو آئی کرنے میں سیلٹیک ٹِسٹی سٹوک میں بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ کو آپ دیکھیں سمجھے فنڈمنٹلی دیکھیں سنڈمنٹلی دیکھیں ٹیکنیکلی دیکھیں مانی منیجمنٹ دیکھیں مانی منیجمنٹ کے ساتھ دیکھیں پریجیکشن کے ساتھ دیکھیں مانی منیجمنٹ تو میں آپ کو آپ چینل کو سبسکرائب کرلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کو مانی منیجمنٹ کے اوپر ملے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تھنکس ور واشنگ بائی